اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد بوئین اور آپ دیکھ رہے ہیں عدب و فنون نامہ آج ہم عدب و فنون نامے میں مختصرا سینئر کچھ شورا ہمارے اور کچھ ان کے بعد کی شورا ان کے حالے سے بات کریں گے اور بات یہ ہوگی کہ ہمارے شورا کتنے خوش خوراک اور کتنے خوش لباس رہے ہیں تو اگر ہم تابیش دہلوی صاحب سے شروع کریں تو تابیش دہلوی صاحب تقریبا مشاعروں میں سفید کرتا سفید پجاما اور واسکوٹ اور کبھی کبھی شیروانی بھی زیبتن کرتے رہے اور نظبتا مجھے خوش خوراک بھی نظر آئے بلکہ سینئرز جتنے بھی تھے وہ اچھا ماشاءاللہ خوش خوراک تھے اور مشاعروں میں جو کھانا ہوتا تھا جو پہلے کھانا ہو یا بعد میں ہو تو شورا اس میں جو سینئرز تھے ہمارے وہ اچھی طرح کھانا کھاتے تھے اور نوجوانوں سے کچھ زیادہ ہی کھاتے تھے محشہ مدائی نہیں صاحب وہ بھی عام طور پر ڈم کلر کے یا سلو کلر کے یا کرتہ شلوار اور واسکوٹ پہن لیتے تھے خوش مزاج آدمی نظبتا تھے حاصل مسکرانے والے تابیش صاحب خاصے سنجید آدمی تھے اور ان کا بڑا ایک روب ہوتا تھا مدنی صاحب عزیز عامد مدنی صاحب وہ بھی اگر آپ گھر پر ملنے جائیں تو وہ سفید کرتا اور سفید پجاما عام طور پر اور محفلوں میں کوٹ پہنتے تھے کوٹ ان کا ایک ٹریڈ مارک بھی تھا کوٹ پہن کر وہ شام میں بھی پہنے نکلتے تھے تو بھی کوٹ ڈال لیتے تھے اگر گرمی ہے تو کندے پر لٹکا لیتے تھے ہاتھ کے ساتھ جی جی اوکے تو یہ یہ جو ہمارے محبو خیلہ صاحب محبو خیلہ صاحب جو ہیں وہ اچھے بڑے آفیسر رہے سرکاری لیکن لباس خواست کی معاملے میں خاص سے لاپروا تھے ان کا جو واحد شوق تھا وہ کتابیں تھیں تو جیم خانہ کی لیبریری وہ چلے جاتے تھے اور گھنٹوں وہاں رہتے تھے اور لباس کے معاملے میں عام طور پر ایک بار تو یہ بھی ان کے بعد یہ مشہور ہے کہ وہ آفیس میں الٹی شلوار پہن کر آگئے تھے اور چونکہ بڑے آفیس رہے تھے تو لوگ دیکھتے رہے پھر کسی نے جا کے ان کو بتایا کہ آپ نے شلوار جو ہے وہ الٹی پہن لی ہے تو پھر انہوں نے دیکھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ظاہر تبدیل کی واش روم میں جا کے قمر جمیل صاحب وہ بھی بہت سادہ آدمی تھے عام طور پر کرتا اور شلوار اور واسکوٹ پہن لیتے تھے وہ اور نسبتاً خوش مدنی صاحب سنجیدہ آدمی تھے بہت بہت زیادہ سنجیدہ آدمی تھے اور باروب آدمی تھے اسے بات کرنا بھی ذرا تھا مشکل عمل تھا اور وہ عام طور پر لوگوں سے بات کرنے سے ذرا گریزہ بھی رہتے تھے خاص طور پر ناشناسہ لوگوں سے تو مدنی صاحب ایک فاصلہ رکھتے تھے بہت زیادہ عام لوگوں کے حوالے سے خاص لوگ جو ان کے ہوتے تھے ان سے وہ بات چیز دائر ان کی ہوتی تھی بہت پڑے لکھے آدمی تھے یقین اور حسن اسکائر کے پاس ایک ہوتل تھا جہاں وہ جاتے تھے اور کچھ اہباب کے ساتھ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھا کرتے تھے ریڈیو پر جی زمانے میں تھے تو وہاں وہاں سے پیدل جایا کرتے تھے پی آئی بی کانورنی یہ بھی ان کا کتاب بھی رکھ لیتے تھے کتاب بھی پڑھتے ہوئے جاتے تھے تو یہ ان کا ایک شوق تھا یہ جنون تھا راتوں کو دیر تک جاگنے والے آدمی تھے عزیز عامد مدنی صاحب اور جتنے بھی ہمارے شورہ ہیں راتوں کو دیر تک جاگنے والے قمرجمین صاحب جو ہیں وہ ایک خوشوزاج آدمی تھے اور غیبت ایک سطح پر پسند کرتے تھے غیبتیں بڑی معصومیت کے ساتھ کرتے تھے اور دراصل وہ ایک محفل میں رنگ بیدا کرنے کے لیے سب وہ چیزیں کرتے تھے ایک ان کے کمرے میں رات گئے ایک بلی بھی آیا کرتی تھی قمرجمین صاحب کے اور یہ وہ وقت ہوتا تھا جب وہ اپنے عباب کو رفصت کر دیتے تھے اور وہ بلی جو ہے اندر ان کے بیٹروم میں چلی جاتی تھی تو سنا یہ ہے کہ وہ بلی جو ہے وہ ایک بزرگ تھی اور وہ ان سے مقالمہ ان کا ہوتا تھا اس کے بعد بلی چلی جاتی تھی تو بہت ساری جو کیونکہ ان کے روحانی معاملات جو ہیں قمرجمین صاحب کے بہت سٹراؤنگ تھے اور بہت سی باتوں کی پیشگوئیوں کو پہلے سے معلوم ہو جاتے تھے ایسے حافظات اور واقعات جیسے کوئی مرنے والا ہے خاندان میں یا عباب میں تو وہ ان کو اطلاع پہلے سے ہو جاتی تھی یہ بڑی پرسرار معاملات ہیں بہت اچھا اس کے بعد جون صاحب کو دیکھیں جون ایلیا جو ہیں وہ ایک بڑا مذہدار واقعہ یہ ہوا کہ تاریخ روڈ پر جو ہے وہ ایک بار شاپنگ کے لیے آئے تھے انہی قیمت لائے تھے انہیں اور جون صاحب کے ساتھ جو ہے میں بھی شریک تھا کچھ اور باپ بھی جو صاحب موجود تھے ہم سب نے کہہ فیرانیان میں چاہے یا کافی پی اور اس کے بعد پھر سامنے کی شاپس پر چلے گئے ان کے لیے ڈریس کے انتخاب کرنے اور جون صاحب جو ہیں بڑے مست آدمی تھے ظاہر تو وہاں جو ہے وہ ایک سیلزوین سے بات ہوئی اور باقی وہاں رشتہ خاصا تو جون صاحب جو ہیں تو یہ ہوا کہ ان کے لیے پینٹ چاہیے اور پینٹ عام طور پہنٹی نہیں تھے لیکن گلز کالیج کے مشاعروں میں وہ پینٹ اور کوٹ پہنا کرتے تھے سوٹ پہنا کرتے تھے بالوں کو بھی کلر کیا کرتے تھے ڈائی کیا کرتے تھے اور خوبصورت بن کے جایا کرتے تھے یہ ایک بات تھی اور جو باہر جیسے امریکم کو جانا تھا تو اس لیے خریداری کا مسئلہ تھا تو وہ چلے گئے اور سیلزوین نے جب پوچھا گئے کس کیلئے ایک چاہ چاہیے اور پھر کمر کا ناپاپ کا مسئلہ آیا تو جون صاحب جو ہیں وہ فرنٹ پر تھے ظاہرے وہ پلٹ گئے اور ہپ ہپ تو ظاہرے تھی نہیں ان کی تو انہوں نے جو ہے بڑے ہی یتیمانہ انتاثر میں کہا کہ مجھے خوبصورت بنا دو ایک قہقہ ہم دوستوں میں لگا اور جو خواتین اور عزرات وہاں تھے شاپ میں بڑی شاپ تھی وہ بھی چونک گئے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ سیلزوین بھی عجیب سا ہو گیا جون صاحب کا فخرہ آج تک یاد ہے ہم سب کو کہ مجھے خوبصورت بنا دو عبیداللہ علیم کی جہاں تک بات کی جائے وہ بہت جون صاحب کھانے پینے کے معاملے میں پینے کے معاملے میں تو خیر بہت وہ کشادہ دل تھے اور کشادہ دست تھے لیکن ظاہر ہے کہ پینے کا شوق تک کھانے کا اتنا شوق نہیں تھا جہاں تک عبیداللہ علیم کی بات ہے وہ بہت خوش کی بات سابق نہیں تھے بہت لیٹسٹ فیشن کی چیزیں وہ پینا کرتے تھے اور کرتہ شلوار ہو چاہے کرتہ شلوار ہو یا سوٹ ہو یا جو بھی جو بھی ڈریس پہنتے تھے وہ سچتا بھی تھا ہم نے خوبصورت آدمی تھے اسی طرح نصیر ترابی نصیر ترابی بھی بہت خوش رباس آدمی تھے اور خوش خوراک بھی تھے عبیداللہ علیم بھی بڑے خوش خوراک تھے بہت زیادہ دعوتیں اور چیزیں اور کھانا پینا اور کباب انہیں پسند تھے نہاری بھی پسند تھی پائی بھی پسند تھے اور چائنیز بھی پسند کرتے تھے جو بھی ان کو جو ہے جو شوق ہو سکتے ہیں خوش خوراک لوگوں کے وہ عبیداللہ علیم صاحب کے تھے خوش خوراک اور خوش رباس نصیر ترابی صاحب کا بھی یہی تھا وہ بھی خوش خوراک تھے اور بہت خوش رباس بھی تھے اور بڑے ڈھنگ کے آدمی تھے اور بڑا رکھ رکھاؤ رکھا کرتے تھے انور شہور صاحب کی طرح جہاں تک بات کی جائے انور شہور صاحب ایک سادہ آدمی ہے انور شہور صاحب جو ہیں گھر پر تو وہ پجاما شلوار اور قمیس یا کرتہ پہن لیتے ہیں لیکن باہر ہمیشہ مشاعروں میں ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہ شرٹ اور پینٹ کے ساتھ اور پینٹ اندر شرٹ اندر اور پینٹ کے ساتھ وہ ان کے ایک سٹائل ہے کھانے پینے کے معاملے میں بس وہ ٹھیک ہیں بڑے کے بڑے خوش وزاج آدمی ہیں انور شہور صاحب کیا کہنے ہیں اسی طرح سرشار صدیقی صاحب بڑے خوش لباس تھے سوٹ پہننے کے بڑے شوقین تھے اور سیلین کوسر صاحب وہ بھی خوش فکراک رہے خوش لباس بھی رہے صابر نفر صاحب سادہ آدمی ہیں عام طور پر وہ لیکن مشاعروں میں کبھی کبھی سوٹ پہن کر آتے ہیں یعنی کوٹ اور پینٹ اور یہ بھی آخر میں نے شروع کیا ورنہ عام طور پر وہ قمیز اور شلوار میں وہ رہتے ہیں عام طور پر اس طرح جو ہے باقی ہمارے اسی دہائی کے لوگوں میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیسے عظم بحثات تھے وہ بڑے خوش خوراک تھے اور بڑا شوف تھا انہیں خواجہ رضیہ تھی بھی بڑے خوش خوراک آدمی ہیں وہ اوٹرڈ ڈونڈا کرتے تھے کہاں کیا مل رہا ہے اور پھر وہ کھاتے تھے انہی قحمد بھی بڑے خوش خوراک آدمی ہیں بس وقت تو چار چار لوگوں کا کھانا کھا چاہتے ہیں انہی قحمد اور اچھا کھانا کھانے کی شوقی تو یہ جو ہیں احباب کچھ ایسے ہیں جو ذرا سا الگ سے ہیں باقی جو ہیں کچھ اداس لوگ بھی ہیں کچھ لوگ جو ہیں بڑے خوش مزاج بھی ہیں لطیفہ باز بھی ہیں فقر باز بھی ہیں اور اسی کی دہائی میں بہت سارے جو نوجوان ہیں نوجوان رہے وہ بڑے خوش خوش فکر اور فقر احساس قسم کے لوگ تھے اور بڑا انجوائک اپنے والے لوگ تھے وہ جو شاعر کا ایک تصور ہے بہت دکھی اور دارس اور پریشان حال ایسا نہیں ہے بڑے لطیفے اور باتیں اور چیزیں اور پھر شاعری اور شاعری پر تنقید اور کفتگو اور پھر کھانا بھی اور پھر کھانا بھی اچھی طرح تو پھر انشاءالا بات کریں گے یہ بہت طویل موضوع ہے وہ آپ کے گوشت گزار کی جائیں خالد من کو یہاں اجازت دیجئے اپنا اور اپنے عباب کا خیال رکھئے عدب و فنو نامز زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ و ناصر